جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے تناظر میں آپ نے اشارت فرمایا پہلا حق تجھ پہ تیری رب کا ہے دوسرا حق تجھ پہ تیری ذات کا ہے تیسرا حق تجھ پہ تیرے اہل و ایال کا ہے بیوی بچوں کا ہے اس کے بعد آنے جانے والے مہمانوں کا ہے اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا سب سے آخری حق یہ ہے کہ جو انسان جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اسے دے دیا جائے جب حضرت سلمان فارسی نے جملے ارشاد فرمائے کسی کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جملے پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا سادا کا سلمان سلمان نے جو حق بیان کیوں سچ بیان کیے اس لیے حضرت سلمان فارسی کے یہ جملے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں ہم حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ چل سکیں چند اشار اس کے بعد دعوت دے رہا ہوں خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر خدا رحم نہیں کرتا اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے قیامت گزر جائے سر پر پڑے غم کا سایا نہ اس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آئیے استقبال کیجئے صاحب زادہ ڈاکٹر سعید حامد فاروق بخاری صاحب کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ وقفا والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی محمد المصطفی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللذی لہو ملک السماوات والارد لا الہ الا ہوا یحی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی اللذی یؤمنوا باللہ وقلماته واتبعوه لعلکم تحت دون سنک اللہ لزیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم حضرات اگرامی قرآن پاک کا مطالعہ کر لیجئے پہلی آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے تمام جہنوں کا رب ہے آخری آیت مبارکہ کا مطالعہ کر لیجئے سورة الناس میں ارشاد فرمایا من الجنت والناس تو ہمارا قرآن وہ ہے کہ جو آلمین سے ابتدا کرتا ہے انسانیت پہ جا کے اختتام کرتا ہے تو قرآن کا پہلا موضوع بھی انسان ہے قرآن کا آخری موضوع بھی انسان ہے میرے رب کا مطلوب بھی انسان ہے میرے رسول کا مطلوب بھی انسان ہے صاحبِ قرآن علی تحیت و سنہ کی سیرت کا جو بنیادی اور مرکدی مخاتم ہے وہ بھی قرآن ہے وہ بھی انسانیت ہے اور پہلی ہی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ہر فرقے کی ہر تفریقہ بازی کی فرقہ واریت کی مسلک کی مذہب کی جڑ کاٹ کے یہ بتایا ہے کہ جسے جسے بھی میں نے اپنی ربوبیت عطا فرمائی ہے اس ہر انسان کو میں نے اپنی محمد کی رسالت بھی عطا فرمائی ہے اسی لئے پھر اپنے رسول کی زبان سے اعلان کروا دیا خود کہہ دو یا ایوہن ناس اب دیکھ لیے یہاں بھی یا ایوہن ناس کے لفظ ہیں میں ایک جامعہ میں درسگاہ میں دانشگاہ میں بات کر رہا ہوں یہاں یہ فرق سمجھانا کوئی ضروری نہیں ہے یہ ایمان والوں سے خطاب نہیں ہو رہا یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا یا ایوہن ناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تو میرے آقا ساری انسانیت کی طرف رسول بن کے آئے ہیں تو جب ساری انسانیت کے رسول بن کے آئے ہیں تو اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے سارے انسانوں کو بنیادی حقوق بھی عطا فرمائے ہیں ساری انسانیت کو بنیادی حقوق عطا فرمائے اور بلکہ میں اس جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہی مذہب اسلام ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ انسان تو شرف انسانیت سے بھی محروم ہو چکا تھا اس کو دوبارہ انسان میرے آقا محمد نے بنایا ہے اب جہاں لوگ اپنی بچیوں کو خود زندہ درگور کرتے ہوں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ انسان ہوگا جو اپنے جگر کے ٹھکڑے سپردے خاک زندہ کر دیتا ہو وہ کیا انسان ہوگا اور جو اپنی ماں کو نکاح میں لے آتے تھے کیا وہ انسان ہوگا زمانہ جاہلیت کا کون کون سا درد میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ انسان نما تو تھے انسانیت ختم ہو گئی تھی اللہ نے میرے محمد کو بھیج کر انہیں دوبارہ انسانیت کا شرف عطا فرمایا ہے تو باقی سارے حقوق جو ابھی میں بھی عرض کروں گا اور آپ ابھی تک سن رہے تھے وہ بات کہیں سب سے پہلے انسان کو انسان ہونے کا حق میرے آقا نے عطا فرمایا ہے انسان تو حق کے انسانیت سے محروم ہو گیا تھا انسانیت کا حق ہی نہیں رہ گیا تھا بکری پانی پی لے تو سو سو سا لڑائیاں ہوتی تھی یہ انسان تھے میرے آقا نے پھر بتایا ہے کہ اگر انسان بننا ہے تو ایسے بنو جیسے اللہ نے میرے صدقے ابو بکر کو بنایا ہے جیسے میرے صدقے عمر کو بنایا ہے جیسے میرے صدقے عثمان کو بنایا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو ایسا انسان کیوں نہیں بننا چاہتے جیسا اللہ نے علی المرتضاء کو بنایا ہے جیسا حسن اور حسین کو بنایا ہے ورنہ ہماری جبلت اور فطرت میں کیا فرق رہ گیا تھا دو پائے اور چو پائے کے فرق کے علاوہ فرق کیا تھا دو ٹانگو اور چاہ ٹانگو کے فرق کے علاوہ کیا فرق تھا جبلت میں کوئی فرق نہیں تھا کسی مادہ حکیر سے ہی تخلیق پاتا ہے یہ انسان بھی اور یہ حیوان بھی اور وہ اہل منطق نے تو وہ بھی فرق ختم کر دیا انہوں نے کہا یہ بھی حیوان ہوتا ہے لیکن یہ حیوان ناتق ہوتا ہے اب حیوان ناتق مولانا یونس صاحب سمجھیں گے میرے جیسا بندہ کیا سمجھے وہ تو حیوان ہی سمجھے گا اب میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے ارشاد ترمیا نہیں جو میرے نقش قدم پہ چلے گا رب اسے حیوان سے دوبارہ انسان بنا دیتا ہے تو جو شرف انسانیت سے محروم ہو گیا میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس میں اور چھپائے میں کوئی فرق نہیں ہے بلہم عدل بلکہ کبھی تو وہ اس سے بھی آگے گزر جاتا ہے اسفل السافلین میں شامل ہو جاتا ہے تو پہلا حق جو انسان کو ملا ہے وہ میرے آقا کی دنیا میں جلوہ گر ہونے سے ملا ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے سے ملا ہے عبداللہ کے درے یتیم کے آنے سے ملا ہے عبد المطلب کے پوتے کے آنے سے ملا ہے اور جناب زہرہ پاک کے بابا کے جلوہ گر ہونے سے ملا ہے حسن اور حسین کے آنے سے ملا ہے کہ یہ حضرت انسان جسے جناب آدم کی صورت میں میرے رب نے فضیلت عطا فرمائی تھی یہ اپنی صفات سے محروم ہو گیا یا اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو گیا یا اپنی قابلیت سے محروم ہو گیا اللہ کریم نے اپنے رسول کو بیچا اور اعلان کروا دیا یا یوہن ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ بڑا وقت گزر گیا ہے تم نے جاہلیت کا زمانہ گزارا ہے اب محمد تشریف لے آئے ہیں اللہ نے تمہیں دوبارہ انسان بنا دیا ہے تو یہ پہلا حق ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کے آنے سے تمہیں نصیب ہو گیا ہے قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں ساب سے پہلے انسانیت کو تقریم کا حق عزت کا حق عبرو کا حق دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنے کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں نصیب ہوا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ کی بات ہے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں میری بہنوں بنی آدم کو عزت کا حق میرے رب نے اہت عطا فرمایا ہے ہم کیوں ایک دوسرے کی تازیم سے محروم ہو جاتے ہیں تقریم سے محروم ہو جاتے ہیں عزت سے محروم ہو جاتے ہیں عبرو سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بنی آدم کو تقریم اور تازیم کا حق دے کر احترامِ انسانیت کا حق دے کر یہ بتایا ہے کہ جسے بھی اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے جو اس کی بارگاہ میں جگنے والا ہے اس کا احترام اور عدب تیرے دل میں بھی ہونا چاہیے تیرے رویہ میں بھی ظاہر ہونا چاہیے یہ پہلا حق ہے جو تقریم سے شروع ہوتا ہے تازیم سے شروع ہوتا ہے احترام سے شروع ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو مال کا حق بھی دیتے ہیں جان کا حق بھی دیتے ہیں یہ سارے تو سب دیتے ہیں عزت کا حق سب سے پہلے ہے اور یہ انسان کا بنیادی حق ہے سارے حقوق کو جمع کر لیجئے سب سے بنیادی حق عزت ہے اگر آپ دوسرے کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر آپ بھی عزت کے حق دار نہیں ہو سکتے اللہ کریم نے قرآنِ عزیز میں اور میرے آقا نے حدیث میں جو متعدد اپنے رب کے عصاف بیان فرما اور میں ایک وصف یہ ہے کہ میرا رب موئز ہے موئز اور موئز کا مطلب ہے عزت دینے والا تو موئز کا بندہ بھی تو موئز ہونا چاہیے موئز کے بندے کو بھی تو عبد الموئز ہونا چاہیے یعنی موئز کا بندہ ہونا چاہیے جو آپ کے قریب آئے اسے عزت کا احساس ملنا چاہیے اگر دوسروں کو عزت نہیں دے سکتے تو قیامت تک تم بھی عزت کے حق دار نہیں بن سکتے وَلَقَدْ تَرَّ مَنَا بَنِي آدَمَ تو سب سے پہلے تو اللہ کریم نے تقریم کا احساس عطا فرمایا اور یہ احساس وہ ہے جس کا اعلان میراکہ نے خطبہ حجت الودا پر فرمایا آج یا قوم متحدہ جو مرضی بات کرے اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جتنی مرضی باتیں کرتی رہیں کہاں ان کو رائٹس نصیب ہوتے اگر میراکہ دنیا میں تشریف فرما نہ ہوتے میراکہ رحمت الالعالمین بن کے نہ آتے تو خطبہ حجت الودا پر یہ جو جملہ ہے تاریخ کے سارے لٹریچر پر بھاری ہے میرے آقا کی آمد سے پہلے جتنا لٹریچر تھا اور جتنا بعد میں سب پر بھاری ہے ہیومن رائٹس والے اپنے گریبان میں جانکے دیکھیں میرے آقا نے خطبہ حجت الودا پر کہتا ایوہ الناس عَلَا اِنَّ رَبَّكُمْ وَاہِدْ وَإِنَّ عَبَاكُمْ وَاہِدْ اس سے زیادہ قدر مشترک کیا ہوگی اے سارے انسانوں تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے اب اس سے زیادہ استراف میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اِنَّ رَبَّكُمْ وَاہِدْ وَإِنَّ عَبَاكُمْ وَاہِدْ عَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيْجٍ عَلَا عَجَمِيْجٍ وَلَا لِعَجَمِيْجٍ عَلَا عَرَبِيْجٍ وَلَا لِعَحْمَرَ عَلَا عَسْوَد وَلَا لِعَسْوَد عَلَا عَلَا عَمَر کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو گھورے پہ فضیلت نہیں ہے گھورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے اب دنیا اپنے گریبان میں جھنک ہے یہ آج سے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے خدبہ دے کر ارشاد فرما دیا ہے کہ سارے جہانوں میں بسنے والی انسانیت کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے تمہارا رب بھی ایک ہے باب بھی ایک ہے اور تمہارا جو رہنما بن کر آیا ہے وہ بھی ایک ہے اور اسے زمانہ محمد کہتا ہے ہر دروازے پہ جا کے دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے اسی ایک دروازے پہ آجاؤ میرا رب تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں آتا فرما دے گا تو فرمایا کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے ایک دوسرے پہ اللہ بتقویہ سوائے تقویہ کے مجھے تو پہلے انبیاء کے کسی بھی خطبے میں یہ جملے نظر نہیں آتے یہ انسانیت کو مساواد کا جو حق ملا ہے یہ کہیں اور نظر نہیں آتا آج بھی نظر نہیں لوگ باتیں تو کرتے ہیں کر کے دکھاتے نہیں ہیں میرے رسول نے کر کے دکھایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ نہیں کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں ہے جو نبی کا اہلِ بیعت ہیں وہ تو اہلِ بیعت ہیں ہی نا لیکن میرے رسول نے ایک عجمی کو بھی اہلِ بیعت میں شامل کیا ہے زمانہ اسے سلمان فارسی کہتا ہے میرے آقا نے سلمان فارسی کو کہا تاکہ سلمان منہ اہل البیت اور سلمان نے بھی تو کمال کر دیا کسی نے پوچھا اپنا تعرف تو کروائیے آپ کا نام کیا ہے کیوں کہ عجم سے آئے تھے عرب کو تو بہرحال ناز تھا آقا نے جو فرمایا وہ بات کی بات ہو گئی تو پوچھا بتائیے تعرف کہنے لگے میرا نام تو اسلام ہے کہا باپ کا نام کیا کہنے لگے اسلام ہے کہا دادے کا نام کیا کہا اسلام ہے قبیلے کا نام کیا کہا اسلام ہے وطن کا نام کیا کہا اسلام ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہنے لگے سلمان کو اسلام سے پہلے جانتا کون تھا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے مجھے یہ عزتیں آتا فرمائی ہیں تو سلمان و منہ اہل البیت اور پھر سلمان سے بڑھ کر احلِ بیت سے محبت کا حق بھی کسی نے آدھا نہیں کیا اور یہ تو بات ہے نا ساری انسانیت کی لیکن جو مومن ہیں ان کے تو نسبتی کوئی اور ہے تو میرے آقا نے مومنوں کو کہا اللہ رب العزت نے کائنات کے کونے کونے میں بسنے والے مصطفیٰ کے غلاموں کو ایک جسم کی طرح بنا دیا ہے جب کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا بھی عزیت میں آ جاتا ہے ایک کو راحت ملتی ہے دوسرا بھی تسکین میں چلا جاتا ہے آج ایک دوسرے سے تم محبت کر کے دکھاؤ قیامت والے دن تیرا رب تُرسے محبت فرمائے گا اور پھر ایک حق جو میرے آقا نے انسانیت کو دیا ہے اسے آج ہم محروم ہوتے گئے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسلام جو ہے آج ایسے لگتا ہے جیسے غریب الوطن ہو گیا ہے اسلام اپنے ہم وطنوں کی تلاش میں ہے اسے ہم وطن نہیں مل رہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم شاید اس کے نرغے میں آ گئے ہیں ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے سے صرف مسلمان ہیں اسلام کی کون سی تعلیم ہے ہمارے اندرہ آقا نے فرمایا لا تباغدو ولا تحاسدو ولا تناجشو ولا تدابرو آقا نے فرمایا ایک دوسرے کا بوز نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو آج تو ڈیجیٹل غیبت خانے کھل گئے ہیں سامنے بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے کوئی نہیں کر سکتا تو سوشل میڈیا پہ کرتا ہے فیس بک پہ کرتا ہے ٹویٹر پہ کرتا ہے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے آج ہر جگہ غیبت خانے کھل گئے ہیں آج جوا خانوں کی ضرورت نہیں آج شراب خانوں کی ضرورت نہیں ایمان برباد کرنے کے لئے غیبت خانے کافی ہو گئے ہیں آج ہر ایک غیبت کرتا ہے ہر ایک حسد کرتا ہے ہر ایک نفرت رکھتا ہے ہر ایک دوسرے سے بوز رکھتا ہے آقا نے فرمایا میرا غلام وہ ہوگا جو دوسرے سے بوز نہ رکھے دوسرے سے حسد نہ کرے دوسرے سے نفرت نہ رکھے دوسرے سے غیبت نہ کرے آقا پھر ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا یا اللہ کے بندوں تم سارے بھائی بھائی بن جاؤ اب ہر جملہ وضاحت کا متقاضی نہیں ہوتا میں یہ کہوں کہ ہم غیبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے امبیرسمنٹ ہو گئی شرمندگی ہو گئی اس میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں سگے رشتوں میں وہ حیاء باقی نہیں رہا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو عطا فرمایا کونو عباد اللہ اخوانا یا اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بن جاؤ کیوں بھائی بھائی بنو یار سب سے بڑا مذہب دنیا میں جس میں سب سے بڑی قدر مشترک ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے رب بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے کعبہ بھی ایک ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے حج بھی ہے اور باس بادل موت پہ یقین بھی ہے جس کا یقین یہ ہے کہ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں حشر میں بھی مصطفیٰ کی لیوائے ہم دمیں سارے اکٹھے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشاعت تمہیں صحابہ آج میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حقیقی مسلمان کون ہوتا ہے ہم سارے مسلمان ہیں یہ زادے راہ ساتھ لے جائیے سوچئے میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچئے رمضان آنے والا ہے رمضان ہر سال ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے اب یہ رمضان سے پوچھنا ہوگا اس کا مقصد پورا ہوتا یہ نہیں ہوتا میں روزہ دار ان سے نہیں پوچھتا اہمیں جرت نہ ہو جائے آپ کے لیے پھر تکلیف کا باعث روزوں سے پوچھنا چاہئے جو سارا دن ہمیں بھوکا رکھتے ہیں انہیں ملتا کیا ہے کیام اللیل سے کیا ملتا ہے وہ تو متقی بنانے کے لیے آتا ہے تو گیارہ مہینے ہم کیسے گزارتے ہیں اللہ نے تو روزہ اس لیے دیا تھا کہ حلال چیزوں سے اللہ کے حکم سے رکھ کر زمانے کو بتاؤ اور دنیا والوں تم جس خدا کو نہیں مانتے ہم اس خدا کو اتنا مانتے ہیں کہ جس چیز کو اس نے حلال کر کے وقتی طور پر حرام کر دیا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے بھی قربان کر دیتے ہیں تو آقا نے فرمایا میں بتاتا ہوں مسلمان کون ہے بے قیامت والے دن مسلمان کی ڈگری جو سند ہے اسلام کی اس پر دستخط میرے آقا فرمائیں گے آج آپ کی ڈگری قبول نہیں ہوتی اچی سی ویریفائی نہ کرے وہ آپ کی اٹسٹیشن نہ کرے کوئی امبیسی دنیا کی آپ کی ڈگری کو مانتی نہیں ہے آپ خود کو ڈاکٹر انجینئر سائنستان جو مرضی کہتے رہے جب تک آپ کی ہائر اٹھارٹی اسے تسلیم نہ کرے ڈگری موتبر نہیں ہوتی تم کیسے مسلمان ہو آج ہی نتیجہ لے کر بیٹھے ہو حالانکہ قیامت والے دن میرے آقا نے ابھی ڈگری کی اٹسٹیشن کرنی ہے ابھی پتہ چلے گا جب ہر مسلمان اپنی ڈگری لے کر جائے گا میرے آقا دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے آپ نے بتایا میں مسلمان اسے سمجھتا ہوں من صالی مل مسلمونہ مل لسانے ہی و یادے ہی پھر آقا نے فرمایا تمہیں بتاتا ہوں مومن کون ہے صحابہ نرس کے آقا ارشاد فرمائی ہے فرمایا من آمینہو ان ناسو اللہ انفسہم و انوالہم مومن وہ ہوگا جس کی ذات سے دوسرے لوگوں کی جان بھی محفوظ رہے مال بھی محفوظ رہے پھر آقا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں مہاجر کون ہوتا ہے ہم تو سوچتے ہیں جو گھر چھوڑ کے چلا گیا وہ مہاجر ہے آقا نے فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہوتا ہے من حجر الخطایا والزنوب جو خطاؤں سے گناہوں سے ہجرت کر جائے گناہوں کو پیچھے چھوڑ جائے زندگی میں وہ مہاجر ہوتا ہے پھر کہا میں بتاتا ہوں مجاہد کون ہوتا ہے صحابہ نرس کے آقا ارشاد فرمائی ہے فرمایا من جاہدہ نفسہو فی تاعت اللہ جو اللہ کی تاعت میں اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہوتا اسلام نے تمہیں حق دیا ہے کہ مسلم بننا چاہتے ہو مومن بننا چاہتے ہو مہاجر بننا چاہتے ہو مجاہد بننا چاہتے ہو اس وقت تک نہیں بن پاؤ گے جب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے اور میں آپ کے سامنے بس چند نکات کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے انسان کو کون کون سے حق دیئے ہیں بس جس پہ انسان کی تعریف صادق آتی ہے اللہ نے اپنے مذہب میں اسے سارے حقوق عطا فرما دیئے انسان ہونا چاہیے سارے حقوق عطا فرما دیئے بچوں کے حقوق آپ نے سنے ابتدا میں سید حرون اور رشید شاہ صاحب نے بیان فرمایا تو یہ واحد مذہب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو حق دیا ہے واحد مذہب ہے آج جتنے ترقی آفتہ مبالک ہیں ان سے جا کے پوچھئے ماں کے پیٹ میں بچے کا کوئی حق ہوتا تو ماں کے پیٹ میں قبل از ولادت بھی حق دیئے اور ایک سو بیس دن چار ماہ اگر ماں کے پیٹ میں گزر جائیں تو دین اس کاتے حمل کی اجازت ہی نہیں دیتا اس طرح زندگی کا تحفظ کرتا ہے اب کیا پتا پیدا ہونے والا مسلمان ہوگا یہودی ہوگا عیسائی ہوگا نصرانی ہوگا مجوسی ہوگا دہریہ ہوگا جس نے زندگی دیا اسے ہی نہیں مانے گا لیکن میرے رب نے اسے حق دیا اور ارشاد سنیا تم اسے قتل نہیں کر سکتے یار ماں کے پیٹ میں بچے کو ویراست کا حق دیا ماں کے پیٹ میں بچے کو وزیعت کا حق دیا ماں کے پیٹ میں بچے کو فترانے کا حق دیا کہتے ہیں وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور اگر عید الفطر آ گیا اس کا فترانہ بھی ابباد جی نے آدھا کرنا ہے حق دیا اسے تسلیم کیا گھر کا فرد تسلیم کیا یہ باتیں صرف روایتی نہیں ہیں کبھی جا کے موازنہ کریں مقابلہ کریں تقابل کیجئے تو تمہیں پتہ چلے گا یہ ساری رحمتیں میرے رب نے کائنات کو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں آتا فرمائی اب وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹھ میں ہے میرا رب اسے ویلاست و وزیعت و فطرانے کا حق دیتا ہے کیا اس لئے اللہ نے حق دیا تھا کہ جب پیدا ہو تو کہے کہ میرا نبی تو میرے جیسا بشر ہے کیا اس لئے حق دیا پیدا ہو تو کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے کیا اس لئے حق دیا وہ کہے نبی تو نور ہی نہیں ہے کیا اس لئے حق دیا ہے کہ وہ کہے کہ نبی تو ختم ہو گئے اور بیئی تجھے ماں کے پیٹھ میں جب ماننے کو تیار نہیں تھا محمد کے دین نے زندہ مانا ہے تو ولادت کا ولادت سے پہلے بچے کو حق دیا ولادت کے بعد جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ آئیت مبارکہ آپ نے سنی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْجَةَ اِمْلَاك آج ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم رازق ہیں اپنی اولاد کے میرے رب نے کہا نَحْنُو نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں انہیں بھی رزق ہم ہی عطا فرمائیں گے وہ شداد کا واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے مقاشفت القلوب میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ سمندر کے جب پیدا ہونے لگا تو اسرائیل کو حکم ہوا یہ حقائت یہ روایت بیان ہوئی تو اسرائیل نے عرض کیا محولہ یا تو ماں کو بھی لے جاؤں اور بیٹے کو ساتھ لے جاؤں یا پھر میں بیٹے کے ساتھ ماں کو بھی زندہ رکھوں تاکہ یہ کنارے لگ جائیں اللہ کا حکم تھا کہ ماں دنیا سے چلی جائے گی بیٹا جو نو ملود ہے وہ اس حال میں بھی زندہ رہے گا اللہ کا حکم تھا زندہ رکھا پھر اس شداد نے اللہ کے سامنے جب خدائی کا دعویٰ کر کے جنت بنائی اور جس دن جنت کا اس نے افتتا کرنا تھا اپنی آرزوں کی جنت تمناوں کی جنت جب بنا کر افتتا کرنے لگا ایک قدم اندر تھا ایک باہر تھا کلو نفس انزائقت الموت جنابِ اسرائیل نرز کیا محولہ مارنا تھا تو تب ہی مار دینا تھا زندہ رکھنا تھا تو کم از کم اتنی محلت تو دیتا اپنی آرزوں کی جنت دیکھ لیتا میرے رب نے ارشاد فرما یہی تو اپنی حکمتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیج سمندر میں زندگی دینے والا بھی خدا ہے اور اپنی جنت کے دروازے پہ موت دینے والا بھی خدا ہے تو ماں باپ نے کہاں سے تصور کر لیا کہ ہم رازق ہیں تین وقت کا کھانا اولاد کے لیے لاتے ہو یہ احسان نہیں ہے کپڑے جھوٹا دیتے ہو یہ احسان نہیں ہے عید کی شاپے کر کے لاتے ہو تو اولاد پہ احسان نہیں ہم اولاد پہ تیرا احسان تب نانے گے جب سارا زمان نہ سو جائے تو جائے نماغ بچھا کر اپنی اولاد کے بختوں کے لیے دعا کرتا نظر آئے تیری نسل جو آگے چلا رہا ہے اسے لباس کس نے دینا ہے اسے کپڑے کس نے پہنانے ہے چھت کس نے دینا ہے تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی رزق عطا فرمانے والے ہیں تو یہ بعد از ولادت یہ سارے حق دین دیتا ہے نام خوبصورت ہونا چاہیے یہ اولاد کا حق ہے ایسا نام نہ رکھو بچے کا بعد میں بدلتا رہے تقدیلیاں کرتا رہے گرامر اور لغت کو کھول کے معنی تلاش کرتا رہے لوگوں کے تانے سنتا رہے نام ایسا رکھو مولا علی نے نام حرب رکھا میرے آقا نے کہا علی حرب نہ رکھو اللہ نے اسے حسن بنا کے بھیجا ہے پھر حرب رکھا کہا چھوڑو حرب کو اللہ نے اسے حسین بنا کے رکھا ہے نام کی مثال میں حسن رکھا ہے حسین رکھا ہے فاطمہ رکھی ہے زینب رکھی ہے کسی اور دروادے پہ جانے کی ضرورت نہیں اللہ بیٹی دے نام فاطمہ رکھو بیٹا دے نام حسن اور حسین رکھو وقت ختم ہو گیا یتیموں کے حق بھی بیان ہوئے اور سب سے اہم جھملہ حرون و رشید شاہ صاحب نے بیان فرما دیا علم یجد کا یتیم انفعا وہ جو یتیموں کو حق دینے والا ہے اس کا حق بھی تو اسے لوٹا دو اس کا حق بھی تو اسے واپس کر دو میرے آقا نے انشاءت فرمایا آنا و قافل الیتیم کہو تین فی الجنہ آقا نے فرمایا اس طرح ہوں گے لیکن اپنے کفیل کے لئے بتانی آقا نے کیا فرمایا ہوگا وہ دنیا سمجھ نہ سکتی تھی وہ دنیا جانچ نہ سکتی تھی اس کا معنی سمجھ نہ آتا اس لئے آقا نے دنیا کے سامنے رکھا نہیں دنیا والے کے سامنے رکھا ہے وہ خود آتا فرمائے گا وہ خود سمجھنے والا ہے مزدوروں کو حق میرے آقا نے آتا فرمائے مزدوروں کو حق میرے آقا نے آتا فرمائے غیر مسلموں کو حق میرے آقا نے آتا فرمائے اور سب سے بڑھ کر غلاموں کو حق میرے آقا نے آتا فرمائے آخری جملہ بات ختم کرتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ ملا کر قبلہ کی موجودگی میں دنیا کو چیلنج دے رہا ہوں لاؤ ایسا مدھب لاؤ ایسا دین لاؤ کوئی شریعت کی ایسی کتاب جس میں کہیں یہ لکھا ہو کہ دنیا اسے زید بن حارسہ کہتی ہے اسلام اسے زید بن محمد کہتا ہے اس سے بڑا حق میرے آقا کیا دیں گے آقا نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنیت کا حق دیتا ہوں متورنا بناتا ہوں اور پھر اسی زید کا بیٹا ہے اسامہ بن زید جو محبوب بن کے کائنات کا آیا ہے اللہ نے اسامہ کو محبوب محبوب خدا بنا دیا ہے اور بات ختم بات ختم فتح مکہ اور غلام کو اتنا بڑا حق کہاں سے ملے گا کعبہ نیچے رہ جاتا ہے غلام کعبے کی چھت پر کھڑا جھوم رہا ہے اور پھر ایسا جھومہ آقا نے دکھانا تھا غلام کا حق کسے جناب ابو بکر کو کسے جناب عمر کو کسے جناب عثمان کو کسے جناب علی کو انہوں نے دیکھا انہوں نے سمجھا اور پھر وہ تاجدارِ عدالت نے جب بھی بلال آتے تھے کہا یہ کالا بلال نہیں آیا سیدنا و مولانا یہ میرا سردار اور میرا مولا آ گیا ہے تو یہ وہ مذہب ہے جو غلاموں کو بھی مولا بنا دیتا ہے کون سا مذہب ہے کون سا مذہب ہے کون سا مذہب ہے جو غلام کو مولا ہونے کا حق دیتا ہے جو مذہب غلام کو مولا بناتا ہے وہ مولا کو کیا بنائے گا مذہب محتشم حاضروں ناظرین وقت دعا ہے بڑی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ حضرت پیر سے یہ ظاہر صدیق بخاری مدد العالی کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور دعا خیر فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک یہ رب بچے نے گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دی توفیق عطا فرمائے سن پکا سچا سچا مسلمان بنی توفیق عطا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رستے چلنے توفیق عطا کرے ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے ساڑی دنیا اور آخرت آسان فرمائے اسلام نے کفرت و غلبہ عطا کرے پاکستان نے قیامت تک محفوظ فرمائے میرے بچے انہوں اپنی باہر گئے قبول و منذور فرمائے ربنا آتے نا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وکینا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ لرسول خیر خلقی ونور عرشی ہی وزینت فرشی ہی محمد وعالی وصابی اجمائین برخ محمد وصابی اجمائین برخ محمد وصابی اجمائین برخ